السلام علیکم کیسے آپ سب؟ I hope سب ٹھیک ہوں گے بہت انجوائی کر رہے ہوں گے اور عید کو منا رہے ہوں گے آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو جہاں آج عید کا فرس پہ ہے ان سب کو عید بہت مبارک اور جہاں سیکنڈ ہے ان کو تیرو مبارک جی آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے سامنے کیا پڑا ہے تو جی میں کرنے لگی ہوں ناشتہ اور یہ ویسے میں نے اپنے ہسپنڈ کے لیے ابھی ابھی بنایا ہے سوچک میٹ آفز ویڈ اہنڈا اور ادھر ہے یہ بریڈ دیکھیں براون سلائس ہے یہ براون بریڈ ہے اور اپنے لئے میں نے ایک سلائس کیا ہے کیونکہ میں نے آلموس وینار پہلے پیا تھا شیک اور یہ ہیں سوائیاں جی شیر خورما ہے یہ اور اب ہم کرنے لگے ہیں ناشتہ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں فردر کیا ہوتا ہے یہاں پہ بن رہا ہے کھانا یہی بن رہی ہے چھکن کڑائی اس کے لئے تماتر رکھیں کو نمک ڈال کے ڈھکتے ہیں تاکہ یہ نرم ہو جائیں یہاں رکھا ہے بریانی کے لئے مسالہ چھکن کو کرنا ہے ہلکا سا بس بھوننا ہے تھوڑا سا فرائے کرنے تاکہ اس کی جسمیلہ ہے وہ ختم ہو جائے ڈفرنٹ طریقے سے برای آج بلیانی پہلے کوئی مسالہ نہیں بنایا چھکن کو اس کا کلر چینج کرنے لگے اور چکھ چھکن کو دیکھ 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 اور چار پانچ پہلے میں کھلا لیں اور ایک باڈیاں کا کھلا اور کچھ بھی نہیں ڈالا کی تو ابھی اس کا ویٹ کریں گے کہ یہ کلر رکھ نہ چینج کر لیں کیونکہ ابھی میرے گھر آہ رہی ہم لائکہ سی دادو ہن جی اور کھانے کی تیاری ہو رہی ہے ٹائم بہت کام ہے مقابلہ بہت سست ہے چلیں جلدی کریں کہاں گئے آپ کو جلدی آجائیں کھانے میں دیر نہ ہو جائے ٹماٹر ڈال دی ہیں بس اب نمک میرس اس میں ایڈ کرنی ہے پورٹ چلا گیا ہے کلومن سیٹس دال دی ہیں اچھیڑی پورڈر چلا گیا خلدی چلی گئی چلیں اب اس کو مکس کرتے ہیں اور اس میں یوگرٹ ایڈ کر دیتے ہیں چلوچی ہو گیا ہے مکس اس کو تھک دیتے ہیں میڈیم فلیم کر دی ہے اپنی چکن کڑائی کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی کرسمل آئی بھی بنانی ہے اور کباب بھی بنانی ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی سے ابھی یہ ٹماٹر گلے نہیں ہیں پوری طرح ان کو اور نرم ہونے کی ضرورت ہے لیکن اٹلیسٹ کام بس ہو گیا ہے چکن کھل گیا ہے چکن کو باہر رکھ دیا بسکا ہو جائے یوگرٹ ڈالیں گے اس کے اندر چکن ڈالیں گے ڈیٹ سٹی یہ تو ہو گیا جی اور سمجھے وہ بھی بس مسالہ بننا ہے خودی دس منٹ میں ہم نے سارا کچھ کرے لیا ہے جی اب بسکا باب اور رس ملائی کے لیے دودھ رکھتے ہیں کیونکہ نماز پہ یہ ہے یہ چیز لحظیظہ کی سوڑی ڈبا نے دکھایا نہیں پھینگ دیا ڈس منٹ میں پھینگ دیا اور ابھی جب تک دودھ نہیں پوائل ہوتا تب تک اندہ اور آئل نہیں ڈالیں گے تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ گولیاں ہو جاتی ہیں سخت اور بس اب مجھے اس کا ویٹ ہے کہ یہ جلدی سے ہو جا اور وہ چکن بھونا چاہے بریانی کا تاکہ میں ان کو بند کر دوں اور رسملائی ڈالنو چکن کڑائی کا بس یہ دیکھیں ہو رہا ہے اس میں چکن ایٹ کرنا ہے کیونکہ چکن کے ساتھ ہی بھونا جائے گا بھی چکن اپنا بھی تو پانی چھوڑنا ہے سکراہ کیونکہ اکیما بھی بھی تھوڑا سا فریز تھا لیکن میں اس میں ایک بڑا سا پیاز اور ادرک لسن کی پیش دھنیا پھر کھل چھکا ہے اور پھر فٹا فٹ اس کو ہاتھوں سے اچھے سا میش کر کے کباب بنا لیں گے یہ بھی دن ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے اب سب یہ جو میس ہے نا یہاں پھر اس کو ہماری اوری ہے سوری بہت زیادہ دھوئیں کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آرہا اور اگر میں فین چلاؤں گی تو پھر آپ کو میری آواز نہیں آئے گی اس میں میں یہ ڈال رہی ہوں کندوری مسالہ اسے کلر بہت اچھا آجاتا ہے میں آپ کو دن ہونے کے بارد دکھاؤں کیونکہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا کھلے فین چلاؤں گی دکھاتی ہوں چکن بھی ہو چکا ہے دن اب میں نے پورا اس کو نہیں کیا تاکہ وہ ڈرائی نہ ہو جائے ٹائم پر اس کو گرم کرنا ہے اور اچھا بھی جو میں بنانا چاہ رہی ہوں ہے لیموناڈے یاپمنٹ دیکھ رہے ہیں اس میں میں پھر سٹریز تھا پھرش پی ڈال سکتے ہیں کہ یہ شوکر ڈال رہی ہوں موز ٹو ڈال سپون یہ ہے ڈال سالٹ تھوڑا سا ڈالیں گے یہ اس کے لئے اب اس میں جائے گا واٹر اور سپریٹ سپریٹ اپنے سپریٹ ہوں ہم سف کریں گے تو بہت پیارا لگے گا ابھی میں اس میں سپریٹ نہیں ڈال رہی ہوں اس کو میں فریج میں رکھ رہی ہوں یہ تھوڑ بوٹل ہے تو فریج میں پوری نہیں آرہی تک کہ یہ صحیح سے چل ہو چاہیں چلیں اس کو میں ابھی ایدھر سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں ابھی ملائکہ بھی اپنی دادوں کے ساتھ آجیں گی اور یہ بھی ٹھنڈی ہو جی تو اس کو اندر اکھتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا باسا بریڈی ہو رہا ہے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے بریانی کا مسالہ یہ یہاں پہ اس میں میں نے دھنیا ڈال دیا ہے اور بس اس کو تھوڑا بھونوں گی تاکہ یہ آئیس سوڑ دے اور یہاں میں نے ایک جوڑا کباب رکھا چیک کرنے کے لئے کہ اس کی نمک مرد جو ہے وہ کیسی ہے زیادہ پھیکا یا زیادہ تیخ ہو نہیں تو اس کو میں چیک کرنے لگی ہوں کہ اب چاوڑ دیا ہے اب داروین فوڈ کلر اور ساتھ ہی سکوڑ میں دم پر رکھ دوں گی تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسا بنا ہے شریف فرق موسیقی